ربینہ کے والدین ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تو محلے والوں نے درس کھا کر یتین کی شادی کر دی ربینہ کا شہر بہت شکی مزار شخص تھا وہ اسے گھر سے باہر قدم نہ رکھنے دیتا اور اس کی دو بیٹیاں ہو گئیں ایک دن ربینہ کا دور کا کزن آیا تھا جب شہر نے اسے گھر پر دیکھا تو اس نے ربینہ کو مار مار کر ہلکان کر دیا اور بچیاں یہ منظر دیکھ کر سہم گئیں وہ باہر جاتے وقت تالہ لگا کر چلا جاتا اور وہ سارا دن بکھی رہتی اور امہ سے کہتی ہمیں ابا مار دے گا ایک دن ربینہ موقع پا کر بچیوں کو لے کر گھر سے بھاگ گئی جب بس پر سوار ہوئی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی بس میں گھر میں ابھی عورتیں بیٹھی تھیں اور ربینہ کے آنسوں خوشک نہیں ہو رہے تھے اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی گھر بھی قرائقہ تھا ماں باپ دونوں اس کی نانی کی وفات کی خبر سن کر گاؤں جا رہے تھے کہ وہ بس راستے میں الٹ گئی اس حادثے میں بہت سارے مسافر موقع پر ہی جاں بھاگ ہو گئے اور ان میں ربینہ کے والدین بھی شامل تھے جب یہ خبر ربینہ تک پہنچی تو وہ بدحواسی ہو گئی کہنے لگی کہ یہ جھوٹ ہے وہ کوئی اور بس ہوگی میرے والدین کو کچھ نہیں ہو سکتا میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں اکیلی ہوں وہ میرے ماں باپ کو کیسے مجھ سے چھین سکتا ہے وہ روئے جا رہی تھی یہاں شہر میں اس کا کوئی بھی نہ تھا سوائے محلے داروں کے اس کی والدہ بہت ملنسار قسم کی عورت تھی اور والد کی عادت بھی بہت اچھی تھی محلے والوں کی ہر خوشی غم میں وہ شامل ہوتے تھے اس لئے سارا محلہ ربینہ کی گھر پر موجود تھا جب اس کے والدین کی مجد گھر پر پہنچی تو ایک کہرام سا مچ چکا تھا ان کے چہرے اس قدر زخمی ہو چکے تھے کہ پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے ربینہ دیکھ کر چیخنے چلانے لگی اس نے اپنے والدین کو ان کی کپڑوں اور چیزوں سے پہچانا تھا جسم کا بہت سا حصہ غائب تھا وہ اتنا رو رہی تھی کہ بار بار غشت کھا کر بھی ہوش ہو جاتی تھی اس کڑے وقت میں بھی اس کے پڑوسی تھے جو اس کا ساتھ دے رہے تھے آج پڑوس کی خواتین اسے سینے سے لگا کر تسلی دیتی ہیں کہ اللہ کی یہی مرضی تھی لیکن اسے کہاں صبر آ رہا تھا بار بار کہتی کہ نہیں میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں ہو سکتا والدین کی میتیں بھی گھر سے رخصت ہو چکی تھیں ربینہ نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی آس پاس کی بہت سی خواتین اس کے گھر پر موجود تھیں بار بار اسے کبھی پانی کا گھونٹ پلاتی تو کبھی کچھ کھلانے کی کوشش کرتی وہ کہتی تھی کہ مجھے جینا ہی نہیں ہے میں کس کے سہارے جیوں میں کہاں جا کر رہوں گی یہ گھر تو ویسے بھی کرائے کا ہے مالک مکان کرائے مانگے گا تو میں کہاں سے دوں گی میرے ابا تو دنیا سے جا چکے ہیں میں کیا کروں گی میں کہاں جاؤں گی ایک خاتون کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ گاؤں میں چلی جاؤ اپنے ننہال یا ددہال کے پاس چلی جاؤ وہ کہنے لگی میرے والد نے میری والدہ سے پسند کی شادی کی تھی اس لئے میرے ددہال والوں نے تو اسی وقت میرے والد کو چھوڑ دیا تھا ننہال میں میری نانی تھی جو کہ وفات پات چکی ہیں اور اسی خبر کو سن کر ہی میرے والدین گاؤں جا رہے تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے محلے داروں نے کافی دن تک اس کا بہت خیال رکھا تھا اس کے گھر پر کبھی کوئی خاتون آ جاتی اس کا خیال رکھنے تو کبھی کوئی اور اسی طرح پورے محلے والوں نے وقت باندھ رکھا تھا تاکہ بچی اکیلی نہ ہو رات کو اس کی پڑوس کی خالہ آ جاتی جو کہ پچاس کے لگ بھگ عمر کی تھی وہ ربینہ کے پاس ہو جاتی گھر کے کھانے پینے کی بھی فی الحال اسے فکر نہ تھی کیونکہ کبھی کوئی پکا کر لے آتا تو کبھی کوئی ربینہ کی عمر سترہ سال تھی اب اس نے دسمی جماعت ہی پاس کی تھی کہ والدہ نے پڑھائی کا سلسلہ ختم کروا کر گھر کے کام کاج پر لگا دیا تھا تمام اہل محلہ نے مل کر یہ مشفرہ دیا کہ اس یتیم بچی کی شادی انہیں مل کر کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے کیونکہ روز روز کوئی بھی اس کے گھر پر اس کا خیال رکھنے کے لیے نہیں جا سکتا ربینہ نے تو خود کو حالات کے حوالے کر دیا تھا اس لیے کچھ بھی نہیں کہتی تھی محلے والوں نے اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا کچھ خواتین کا یہ کہنا تھا کہ فی الحال بچی کو سسرال میں نہ بھیجا جائے یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یتیم ہے ماں باپ تو ہے نہیں تو اس پر ظلم زیادی کے پہاڑ نہ توڑیں محلے والے اسے دلی ہمدردی رکھتے تھے اس لیے اس کے لیے کیسا رشتہ ڈھونڈا جو خود بھی اکیلہ اور یتیم تھا لیکن اس کا گھر اپنا تھا کاروبار بھی اچھا تھا انہیں لگا کہ ربینہ خوش باش رہے گی اس لیے انہوں نے ربینہ کی شادی فیصل سے کر دی ابھی ربینہ کے والدین کے انتقال کو بس چند ماہ ہی گزرے تھے کہ وہ دھولن بن کر سادگی میں فیصل کے ساتھ رکھست ہو گئی محلے والوں نے مل جل کر جہیز کا ضروری سمان بھی اسے دے دیا تھا وہ سب ہی اس کے اپنے تھے اور اس کے رشتہ دار بھی رکھستی کے وقت محلے کی خواتین کے گلے لگ کر وہ خوب روئی تھی ربینہ کو اس وقت کسی ہمدر ساتھی کی ضرورت تھی ربینہ کو لگا کہ شاید فیصل اس کی دل جوئی کرے گا اس کے اتنے بڑے گھاؤ کو اپنی محبت سے بھڑنے کی کوشش کرے گا لیکن معاملہ اس سے بلکل برقس تھا کمرے میں داخل ہوا تو بڑے غصے سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا ربینہ بیٹھی بیٹھی چونک سی گئی تھی اس نے جب فیصل کی جانب دیکھا تو وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا شادی کی پہلی رات تھی فیصل کا یوں گھور کر دیکھنا اس کے دل کو خوف زدہ کر کیا تھا وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا کہ یتیم لڑکی ہے اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے لیکن تمہارا تو پورا محلہ ہی تمہارا رشتے دار نکلا تم تو ان لوگوں کے گلے لگ کر یوں رو رہی تھی جیسے وہ تمہارے سگے ہوں ربینہ نے ایک نظر اس کے تپے وے چہرے کو دیکھا لیکن وہ وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کہنے لگی کہ میں واقعی یتیم ہوں میرے پیچھے کوئی نہیں ہے بس وہی محلے دار ہی ہیں جو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں کہنے لگا کہ بہت نبھالی تم نے محلے داری مجھے یہ بات بلکل بھی پسند نہیں کہ میری بیوی ایسے محلے داریاں پالے جو تم چھوڑائی ہو اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ بس ایک بات یاد رکھو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں صرف میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے جو رشتہ داریاں بنانی تھی بنانی جو کچھ تم اپنے محلے میں کرتی آئی ہو وہ یہاں بالکل نہیں چلیں گی فیصل کی بات سن کر تو وہ حیرت سے دیکھنے لگی سارے محلے داروں نے تو اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی کہا تاکہ شادی کی بات وہ خود کو تنہا نہ سمجھے وہ یہی سمجھے کہ ہم لوگی اس کا میکہ ہیں اس لیے آتی جاتی رہا کرے لیکن فیصل نے تو پہلی رات ہی اس پر پبندیاں لگا دی تھی شادی کی رات تھی اس لیے ربینہ نے کچھ بھی نہ کہا اور فیصل کی ہر بات خاموشی سے سنتی رہی اس نے یہ سوچا تھا کہ چند ماہ وہ فیصل کی ہر بات مانے گی تو وہ خود بخود اس پر اعتبار کرنے لگے گا تو پھر اس پر پبندیاں بھی نہیں لگائے گا پھر وہ کم عمر سے بھی تھی فیصل کی اس طرح سے ڈانٹنے پر فوراں سے گھبرا جاتی تھی سہم جاتی تھی وہ تو اس سے دس بارہ سال بڑا تھا ہر وقت غصے میں رہتا تھا شادی کی صبح ناشتہ اسے فیصل نے بزار سے لا کر دیا تھا یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی کہ چلو اس نے اتنی مروت تو نبھائی تھی چند دن فیصل نے اس کے ساتھ ہی گزارے تھے اسے گھومانے پھرانے بھی لے گیا ربینہ بہت خوش تھی بے شک وہ سخت مزاج تھا لیکن اب تک اس کا رویہ ربینہ کے ساتھ بہت اچھا تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ربینہ نے اب تک اس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کیا تھا لیکن چند دن بعد ہی جب فیصل اپنی دکان پر جانے لگا تو اس نے بہار سے تالہ لگا دیا یہ دیکھ کر ربینہ کو بہت حیرت ہوئی تھی کیونکہ فیصل نے گھر کے اندرونی دروازے پر تالہ لگایا تھا باہر کا سین بلکل خالی تھا اور اس کے بعد وہ مین گیٹ بند کرتے چلا گیا فیصل کا گھر بہت ہی چھوٹا تھا اور بند سا تھا تازہ ہوا کی آمد و رفت کا ذریعہ صرف وہ سہن تھا جسے وہ تالہ مار کے جا چکا تھا اس لیے ربینہ نے گھر کی اور کمروں کی تمام کھڑکیاں کھول دی تاکہ تازہ ہوا آ سکے ایک کھڑکی گھر کے پیچھلی جانب بھی کھلتی تھی اس نے غور نہیں کیا کہ وہ ایک خالی میدان کی جانب کھلتی تھی جہاں پر لڑکے کرکٹ کھیلتے تھے اس نے تمام گھر کی کھڑکیاں کھولی اور کچن میں کام کرنے میں مصروف ہو گئی تین چار دن میں وہ فیصل سے یہ تو پوچھ ہی چکی تھی کہ اسے کھانے میں کیا کیا پسند ہے اس لیے آج اس نے فیصل کی پسند کا ہی سب کچھ بنایا تھا شام کو جب فیصل کے گھر آنے کا وقت ہوا تو اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی فیصل شام کے سات بجے تک گھر آ جاتا تھا اس نے خوبصورت سا جوڑا نکالا اور تیار ہو کر میک اپ کر رہی تھی جب میدان کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے اندر بول آ کر گری تھی وہاں کھلنے والے نوجوانوں کو یہی لگتا تھا کہ یہاں صرف فیصل رہتا ہے کیونکہ پہلے بھی اکثر ان کی بول جب اس کے کمرے میں آتی تو وہ خود ہی کھڑکی کے اندر پھلانگ کر بول کو لے کر چلے جاتے اب بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک سولہ سالہ لڑکا کھڑکی سے کود کر اندر آ گیا جیسے ہی اس نے اپنے سامنے ربینہ کو دیکھا تو اس کی رنگت اڑ گئی تھی یہی حال ربینہ کا بھی تھا وہ خود ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی اس نے فوراں سے کہا ماف کیجئے گا بہن مجھے لگا فیصل بھائی اکیلے ہیں میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ان کے گھر میں ہوں گی پھر وہ کہنے لگا میں صرف بول لینے آیا تھا ربینہ تو ابھی صحیح سے سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ ہوا کیا ہے تب ہی گھر کا دروازہ کھلا تھا جیسے ہی وہ لڑکا بول لے کر کھڑکی کے ذریعے باہر جانے لگا کمرے کا دروازہ کھلا تھا سامنے فیصل کھڑا تھا ربینہ تو اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس ہی کھڑی تھی سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے کہ فیصل آ گیا وہ فوراں فیصل کے پاس جا کر کہنے لگی یہ لڑکا اچھانک کمرے میں کود آیا اور بس یہ کہنا تھا کہ فیصل نے تو توفان سا کھڑا کر دیا پہلے اس لڑکے کو مارنے لگا کہ تم میری غیر موجودگی میں یہاں آ کر میری بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہو وہ لڑکا تو پریشان سا ہو گیا اور ربینہ کا تو سانس ہی جیسے سینے کے اندر ہی تھم گیا تھا سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ لڑکا کہنے لگا مجھے لگا کہ گھر پر کوئی نہیں ہے اس لیے میں بول لینے آیا تھا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن فیصل اسے مار مار کر لہو لہان کر چکا تھا وہ لڑکا پھر کھڑکی کے ذریعے باہر چلا گیا اس کے بعد بڑے جا رہا نا انداز سے وہ ربینہ کی جانب بڑا تھا وہ کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے وہ صرف بول لینے آیا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ میں گھر پر موجود ہوں لیکن فیصل پر تو کوئی جنون سوار تھا اس نے ربینہ کی موہ پر زوردار تھپڑ مارا اور پھر اس کے بال پکڑ کر اس کو کھینچ کر بیٹ پر پٹھا تھا اسے گندی گندی گالیاں دینے لگا کہنے لگا میرے پیچھے تو محلے کے لڑکوں سے مو کالا کرتی ہے مجھے تو پہلے ہی تیرے کردار پر شک تھا یوں ہی تو محلے دار تیرے آگے پیچھے نہیں پھرتے تھے سارے جہان کی خاک اپنے موہ پر مل کر تو میری بیوی بن گئی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جو فیصل کے موہ میں آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کونس ایسا گھٹیا الزام نہ تھا جو اس نے ربینہ پر نہیں لگایا تھا وہ بے تہاشا اس کو مار رہا تھا جب تک مار مار کر اس کے اپنے ہاتھ درد نہ کرنے لگے وہ نہ رکا مار کھا کھا کر ربینہ بھی ہوش ہو چکی تھی اس کا وجود نیلوں نیل ہو چکا تھا کئی جگہ سے تو جل بھی پھڑ چکی تھی اور خون رسنے لگا تھا مگر اس کے باوجود فیصل اسے مار رہا تھا وہ جب بھی ہوش ہو کر فرش پر گر گئی تو لاتوں اور گھونسوں سے اسے مارنے لگا پھر ہامتہ ہوا اسے یوں ہی کمرے میں بند کر کے وہاں سے چلا گیا کتنی ہی دیر ربینہ بھی ہوش پڑی رہی جب اسے ہوش آیا تو پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا اسے تو لگا تھا جیسے آج اس کی موت واقعہ ہو جائے گی مگر بدقسمتی سے وہ ابھی تک جی رہی تھی اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کی غلطی کیا ہے کس غلطی کی پداش میں اسے یہ سزا دی گئی ہے وہ رونے لگی اس نے ایک نظر اپنے وجود کو دیکھا جو جگہ جگہ سے زخمی تھا اس کا تو ہلیا ہی بگڑ چکا تھا رات کے چار برج رہے تھے وجود بخار سے تپ رہا تھا مگر فیصل نہ جانے کہاں تھا وہ لڑکھڑاتی بھی اٹھی اس کا حلق خوشک ہو رہا تھا وہ پانی پینا چاہتی تھی جیسے اس نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ دروازہ باہر سے لوگ تھا اس نے دروازے پر دستک دی فیصل کو آوازیں دیں مگر کوئی بھی دروازہ کھولنے کو نہ آیا وہ واپس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی ایک مرتبہ پھر بھی ہوشی اس پر غالب آ رہی تھی وہ وہیں پر گر گئی فیصل اسی گھر میں ہی موجود تھا ساری رات جاگتا رہا اور سگرٹ پھونکتا رہا اس نے گھر کی ساری کھڑکیاں بند کر دی اس نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ساری کھڑکیوں کو تڑوا کر دیوار بنا دے گا وہ انتہائی شکی مزاج اور پاغلپن کی حد تک جنونی انسان تھا صبح ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا ربینہ فرش پر یوں ہی بھی ہوش پڑی تھی اس نے خکارت بھری نظر اس پر ڈالی اور پھر پیروں کی ٹھوکر مار کر اسے اٹھانے لگا وہ نیند میں تھی فیصل کی آواز سنی تو بکھلا کر اٹھ پیٹھی اسے فیصل سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا وہ ایک مرتبہ پھر سے سسک کر رونے لگی اور فیصل کے آگے ہاتھ جوڑ کر مافیاں مانگنے لگی اپنی صفائیاں پیش کرنے لگی کیونکہ فیصل کے علاوہ اس کا کوئی بھی اس دنیا میں نہ تھا فیصل ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور مو دبوجھ کر کہنے لگا مجھے تمہاری کوئی جھوٹی دلیل نہیں سننی تم نے میری محبت کا مزاک اڑایا ہے غلطی کر دی میں نے تم سے شادی کر کے مگر اب مجبوری ہے مجھے تمہارے ساتھ ہی اپنا گھر بسانا پڑے گا اس کے بعد سے تو ربینہ کی زندگی بلکل بدل کر رہ گئی تھی کانٹوں پر چلنا آسان تھا مگر ربینہ کے لیے اس گھر میں سانس لینا مشکل ہو چکا تھا جب فیصل گھر سے جاتا تو کمرے تک کو تالہ لگا دیا کرتا پھر گھر کے دروازے کو اور پھر مین گیٹ کو اس نے تو ربینہ کو صرف ایک کمرے تک محدود کر کے رکھ دیا تھا اور وہیں اس نے ساری کھڑکیاں بند کروا دی تھی ربینہ کو اکتہاٹ اور گھٹنسی ہونے لگی تھی مگر وہ کیا کرتی اسے تو فیصل کی ہر بات مان کر اپنا گھر بسانا تھا ایک روز اس کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی اسے چکر آ رہے تھے اور بار بار کہہ کر رہی تھی وہ فیصل سے کہنے لگی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ میری طبیعت بہت خراب ہے مگر وہ اس پر ایک اچھاٹ سی نظر ڈال کر کہنے لگا کہ ہاں اس لیے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تاکہ تم اس کے ساتھ بھی نین مٹکہ لڑانا شروع کر دو یہ سن کر ربینہ کہنے لگی کہ آپ مجھے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں میری طبیعت بہت خراب ہے فیصل جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو جو خبر اس نے سنائی وہ سن کر ربینہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ امید سے ہیں ماں بننے والی ہیں ربینہ نے یہ خبر فیصل کو سنائی تو وہ بھی مسکرائی تھا مگر اگلے ہی پل اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے وہیں پر بیٹھے بیٹھے ربینہ سے کہنے لگا میں کیسے مان لوں یہ میرا بچہ ہے ربینہ کے تو سر پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا وہ تو کتنی دیر کچھ بول ہی نہ سکی اسے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا شہر اس حد تک بھی چاہ سکتا ہے کہنے لگا کہ میں تب تک اس بچے کو اپنا نہیں مانوں گا جب تک اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کا ڈین اے ٹیسٹ نہ کروالوں اس سے بڑھ کر اور کیا تماشا ربینہ کے لیے ہو سکتا تھا اس نے سبر سے اس بات کو آنسوں کی طرح حالق میں اتار لیا اور خاموش ہو گئی فیصل کا رویہ پہلے جیسا تو نہ ہو سکا تھا البتہ تھوڑی بہت بہتری ضرور آئی تھی وہ اس کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لے کر آیا کرتا اور لڑائی جھگڑا بھی کچھ کام ہی کر دیا تھا کچھ وقت بعد اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا مگر فیصل نے اسے تب تک نہ اٹھایا جب تک اس نے ڈین اے ٹیسٹ کروا کر یہ کنفرم نہ کروالیا کہ یہ اسی کی ہی بیٹی ہے جب اسے پتا چلا وہ اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا فیصل کا رویہ تھوڑا بہت بہتر تو ہوا تھا مگر ربینہ کا گھر سے باہر نکلنا بلکل بند تھا وہ چوبیس گھنٹے ایک کی کمرے میں گزار دیا کر تھی بعض دفعہ گرمی کی شدت سے بچی رونے لگتی مگر وہ اسے ذہن تک نہیں لے کر جا سکتی تھی کمرہ بھی بند تھا مگر فیصل کو اس کی ہرگز پروانہ تھی وہ تو یہاں پر قیدی بن کر رہ چکی تھی کچھ عرصے بعد ربینہ نے ایک اور بیٹی کو جنم دے دیا فیصل دو بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا مگر اسے اپنی بیٹیوں سے بھی بس ایک فرضی سی محبت تھی صرف ان کی ضروریات پوری کرنا اور انہیں تین وقت کا کھانا دینا فیصل اسی کو ہی محبت سمجھا تھا ورنہ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو پیار سے دیکھا تک نہ تھا ہر وقت ربینہ کو شک کی نگاہ سے دیکھتا رہتا ربینہ کی تو حالتی بگڑ چکی تھی کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ وہی ربینہ ہے ایک روز ربینہ یوں ہی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ جب بیرونی گیٹ پر دستک ہونے لگی ایسا پہلی مرتبہ تھا جب ان کے گھر کے گیٹ پر دستک ہوئی کیونکہ اس سے پہلے سوائے فیصل کے گھر پر کوئی بھی نہیں آتا تھا ربینہ کو حیرت ہوئی تھی کتنی ہی دیر تک دستک ہوتی رہی مگر دروازہ نہ کھلا کیونکہ ربینہ کو کھولنے کی اجازت ہی نہ تھی ابھی وہ بیٹھی یہی سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے گھر میں کھلنے والی کھڑکی سے دیکھا کہ کوئی دیوار سے کود کر نوجوان لڑکا گھر میں داخل ہوا ہے ربینہ کے تو ہاتھ پیر پھولنے لگے بچیاں بھی سہم چکی تھی مگر جب اس نے اس لڑکے کی شکل دیکھی تو اسے جھٹکا سا لگا تھا یہ تو اس کا کزن تھا اس کے تایا کا بیٹا اسے یاد تھا جب ایک مرتبہ اس کی والدین کی وفات سے پہلے وہ اور اس کے تایا اسے ملنے کے لیے یہاں آئے تھے یہ ملاقات خفیہ تھی ورنہ گاؤں میں سبھی میرے تایا سے بھی رشتہ توڑ دیتے مگر وہ یہاں تک کیسے پہنچا تھا وہ آیا اور ربینہ کی حالت دیکھ کر ایک پل کو اسے پہچانی نہ پایا خون کا رشتہ تھا کزن کو دیکھ کر ربینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ اسے دروازہ کھولنے کا کہنے لگا مگر ربینہ کے پاس چابیا نہ تھی وہ سب کچھ اپنے کزن کو بتانے لگی اس کے کزن کو بھی اس کے محلے سے ہی خبر ملی تھی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور دوبارہ ربینہ یہاں آئی ہی نہیں کتنے سال گزر چکے ہیں وہ پوچھتاوا یہاں تک پہنچا تھا مگر ربینہ کی یہ حالت دیکھ کر وہ شدید غصے میں آ گیا وہ بھی کھڑکی پر کھڑا بات ہی کر رہا تھا کہ تب ہی فیصل گھر میں داخل ہوا اس نے جب ربینہ اور غیر لڑکے کو دیکھا تو اس کا پارہ ہائی ہو گیا اگلے ہی پل اس نے ربینہ کی کزن کو مارنا شروع کر دیا وہ اسے پیٹ پیٹ کر گالیاں دے رہا تھا اور پھر گھر سے نکال دیا ربینہ کو ابھی تک پہلے والی مارنا بھولی تھی آنے والا وقت کا سوچ کر وہ مارے خوف کے پہلے ہی چیخنے چلانے لگی شوہر سے کہنے لگی کہ یہ میرا کزن تھا میں نے کچھ نہیں کیا مگر شوہر نے دروازہ کھولا اور پھر جو چیز ہاتھ میں آئی وہ اٹھا کر ربینہ کو مارنے لگا بچیاں سہم کر ایک دوسرے کے گلے لگیں دور بیٹھی منظر دیکھتی رہیں ربینہ کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اس کے دماغ میں بھی شدید چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے اس کے ناک سے خون آنا بند ہی نہیں ہو رہا تھا فیصل مار کر وہاں سے چلا گیا تو بچیاں ماں کے پاس آئیں کہنے لگیں کہ امی امی اببہ کے ساتھ نہیں رہنا یہ ہمیں مار دیں گے ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں نہیں تو اببہ ہماری جان لے لیں گے یہ ہم سے بلکل بھی پیار نہیں کرتے بچیوں کی باتیں سن کر بامشکل ربینہ خود کو سنبھال پائی تھی فیصل کو تو بچیوں کا بھی لحاظ نہ تھا وہ بچیوں کے سامنے ہی انتہائی غلط الفاظ اپنی بیوی کو کہتا رہا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید یہاں نہیں رہے گی اس نے فیصل سے چھپ کر اپنا کچھ سمان اور بچیوں کا سمان پیک کر کے رکھ لیا تھا جیسے ہی رات ہوئی فیصل گھر آیا تو کھانے میں سے نیند کی دوا ملا کر دے دی جسے کھا کر وہ سو گیا رات کو ربینہ نے بچیوں کو لیا اور سمان لے کر گھر سے باہر نکل گئی جب تک وہ اڈے پر پہنچی تب تک بس نکل چکی تھی اسے انتہائی افسوس ہوا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اسے فیصل دیکھنا لے وہ محلے میں نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہاں پر فیصل آ سکتا تھا جبکہ اس کے گاؤں کے بارے میں فیصل نہیں جانتا تھا تین چار گھنٹے اسے وہاں پر انتظار کرنا پڑا ڈر بھی لگ رہا تھا جب تک بس آئی اور وہ حجوم میں بس میں چڑھنے لگی تو اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اس نے پلٹ کر دیکھا تو فیصل کھڑا تھا اسے حیرت ہوئی تھی کہ نیند کی دوا والا کھانا کھانے کہ باوجود فیصل یہاں پر کیسے آ سکتا ہے وہ اسے وہیں لوگوں کے بیچ مارنے لگا اور گالیاں دینے لگا لوگ اس طرف متوجہ ہوئے فیصل کی بچیاں چیخنے چلانے لگیں لوگوں سے مدد مانگنے لگیں تو لوگ فیصل کو روکنے لگے فیصل بولا یہ میری بیوی ہے میرا جو دل میں آئے گا میں وہ کروں گا مگر لوگوں نے جب اس کا تشدد دیکھا تو آگے بڑھ کر فیصل کو پکڑ لیا اور خوب پیٹا ایک شخص روبینہ کو اپنی دکان میں لے گیا اور بچیوں کو اور اسے پینے کو تھنڈا پانی دیا پولس بلوالی گئی تھی اور فیصل کو پولس کے حوالے کر دیا گیا ابھی یہ گاؤں جانے کیلئے نکلنے ہی لگی تھی کہ تب ہی وہاں پر ایک پولس کی گاڑی آئی جس میں سے ایک پولس افسر اترا اور اس کے ساتھ ہی اس کا وہ کزن بھی تھا انہیں دیکھ کر ایک مرتبہ پھر روبینہ رونے لگی وہ لوگ روبینہ کو ہسپتال لے گئے کیونکہ اس کی حالت بے تہاشا خراب تھی وہ پولس افسر روبینہ کا تایہ ذات تھا وہ دونوں بھائی دراصل اپنے مرہوم باپ کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے روبینہ کو ڈھونڈ رہے تھے ان کا خیال تھا کہ روبینہ غیر شادی شدہ ہوگی اور تایہ کے چھوٹے بیٹے سے شادی کروا دی جائے گی مگر وہ دو بچوں کی ماں بن چکی تھی اس کے تایہ ذات آفیسر نے فیصل کی خوب مرمت کروائی اور روبینہ کو طلاق دلوا دی پھر اسی آفیسر کے چھوٹے بھائی نے روبینہ کے ساتھ نکاح کر لیا کتنے ہی ماہ تک تو روبینہ صدمے کی قیفت میں رہی ڈرتی رہی مگر دھیرے دھیرے جب اس نے محبت دیکھی اپنا خاندان دیکھا تو وہ ٹھیک ہونے لگی آج بھی جب اسے فیصل جیسا انسان یاد آتا ہے تو وہ خدا کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس عذیت بھری زندگی سے اس کی جان چھوٹ گئی